اور انٹرسٹنگ بات جو مجھے آت پتا چلی کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو سویسائیڈ اٹیمٹ کی اس میں وہ مرے نہیں وہ بچ گئے اور ان کی بیوی نے ان کو بچا لیا دوسری جو انہوں نے سویسائیڈ اٹیمٹ کی اکیلے میں جو جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی انہوں نے آج مجھے ساری سٹوری سنائی اور ان کو جس طریقے سے نیب نے ٹورچر کیا جس طریقے سے نیب نے ان کو پانچ سال پانچ سال نیب نے ان کو ٹورچر کر کے بلا بلا کے نوٹسز بھیج بھیج کے اور انڈ میں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ایرسٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی جو میں بات کرتا جا رہا ہوں آپ سے کہ لوگوں کو زلیل کرنا لوگوں کو اس طرح سے ان کی پگڑیاں اچھالنا کہ وہ اس سوسائیٹی کا حصہ نہ رہ سکیں اور یہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ ایک ادارہ یہ کام ایز اینسٹوٹیوشن کرے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک آدمی یہ کام کرے کسی کے لیے مگر ایک ادارہ ایز اینسٹوٹیوشن لوگوں کی پگڑیاں اچھالے لوگوں کو زلیل کرے اور اس حد تک ان کو پہنچا دے کہ وہ خودکشیاں کریں تو میں نے آج ان کی وائف سے ڈیٹیل بات کی ہے ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ تھی میٹنگ میں کہ ہم اس ایشو کو ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی لے کے جائیں گے اور وہ تیار ہیں میرے ساتھ جانے کے لیے ہر جگہ جہاں کہ ہم یہ ایشو ریز کریں گے جو پروسیجر ہے ہیومن رائٹس کمیشن کا وہ ہم وہاں ریز کریں گے جو کورٹ آف لاو میں میں چیف جسٹس کو دوبارہ لٹر لکھوں گا کہ جو لٹر اسد منیر صاحب نے ان کو لکھا تھا اس پہ کیوں کوئی ایکشن نہیں ہوا وہ بھی میں ان کو دوبارہ ریٹریٹ کروں گا اور سینٹ میں بھی میں یہ ایشو اٹھاؤں گا کہ ایک ریزولوشن پاس کیا جائے اسد منیر کے فیور میں کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور آلٹمیٹلی جو انہوں نے سویسائٹ کی اس کی وجہ کیا تھی اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ صرف نیب تھی اور نیب کے جو جو طریقے کار ہیں نیب کا جو سسٹم ہے وہ آدمی کو اتنا ختم کر دیتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے بجائے وہ جیل جائے یا کہیں اور جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا جو رول ہے اس کے اندر اور میڈیا کے ساتھ بھی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں آور پیریڈ آف ٹائم وہ اس کو بھی ہم اٹھائیں گے میڈیا کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے جہاں جہاں میرے ایفرٹس ہوں گے کل میں جا رہا ہوں جو ہمارے کون تھے خورم ہمائیوں صاحب جو اکاؤنٹ جنرل تھے ان کے گھر کیونکہ ان کی بھی فیملی سے میں سننا چاہتا ہوں کہ ان پہ کیا گزری یہ بہت ضروری ہے جی سننا کہ آدمی کو اس سٹیج پہ کون لائے کہ اس نے اب خودکشی کر لی یہ جب آپ لوگ سنیں گے میں نے آج ان کی وائف سے ریکویسٹ کی تھی کہ میڈیا کے انڈر یہ میٹنگ ہو مگر وہ ایموشنل تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا میں آئے اسی لیے میں نے ان کی بیٹی کو ریکویسٹ کی وہ آ جائیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گی اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو سینٹ کا جو بہیویئر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے چیرمین کی جانب سے رکافتیں آ رہی ہیں چیرمین کو بلانے میں بھی اور آپ کی جو موشن ہے اس کے حوالے سے اجازت صاحب میں نے تو کل کھڑے ہو کے کیا کہا کہ پارلمنٹ ڈری ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے میں نے تو کل پارلمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پارلمنٹ ڈری ہونے کا کیا مطلب ہے چیرمن سینٹ بھی ڈرے ہوئے لوگ بھی ڈرے ہوئے اور ہر آدمی کو ڈر آیا ہوئے دیکھیں یہی آج اور انہوں نے ایک اور جی ان کی بیٹی ان کی بائیف نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی جو میں جنرل باجوا کو میسیج دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی کہ فوج بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی رہی تو یہ ایک بات جو ہے یہ میرے ویو میں کیونکہ وہ ایک فوجی تھے ڈیکوریٹڈ فوجی تھے ستارہ امتیاز ان کو دیا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر فوجیوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور ریٹائرٹ فوجیوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ عام آدمی کا کیا ہوگا اس کی تو کوئی سنوائی کا ہی نہیں ہے تو یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے اور ہمیں اس کا حل نکالنا ہے چاہے وہ لیجسلیشن سے نکلے چاہے وہ نیب اپنی طریقے کار درست کرے پرائیوٹ آدمی کو پرائیوٹ لوگوں کو بزنس مینوں کو تنگ نہ کرے اور لوگوں کو حیرائس نہ کرے کہ وہ بچارے اس سوسائٹی میں رہ نہ سکے سر ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ نے پرویلیج موشن جمع کروایا تھا اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا تو اب آپ یہ بتائیں کہ چیرمن نیپ کو طلب کرنے سے متعلق پارلیمان کے پاس کون سے اکتیارات ہیں اور وہ اکتیارات اب کب استعمال کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا پرویلیج موشن آج تک موجود ہے وہ وٹرو نہیں ہوا اور وہ رہے گا موجود اور اگر وہ نہیں بھی آتا تو میں دوسرا پرویلیج موشن جمع کراؤں گا اور یہ قرار ریزولوشنز جو ہیں یہ آج تک موجود ہیں اگر سیشن دوبارہ آئے گا گورنمنٹ کا آئے گا یہ اس میں آئیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ یہ وڈراؤ جائیں گے اور ریزولوشن ختم ہو جائیں گے یہ نہیں ہوں گے یہ بتائیں گے جس طرح سے آپ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے تنقید یہ کی جاری ہے کہ پیوٹی شیئرمن صاحب اگر چاہتے تو پہلے بھی لوگ اس طرح سے حراسہ ہوتے رہے ہیں لوگوں کو حراسہ کیا جاتا رہا ہے اور نوٹسز لیتا رہنا ہے اب ان کو جو ہے وہ دیکھیں میں یہ ایکسر میں یہ بات سنتا ہوں آپ انہی لوگوں سے پوچھے کہ ڈیڑھ سال سے چیئرمن نیب کو کون لیٹر لکھتا تھا کوئی اور تو ڈیپٹی چیئرمن نہیں تھا ڈیڑھ سال پہلے میں ہی تھا سب سے پہلے لیٹر پارلمنٹرین کے لیے کس نے لکھا وہ میں نے لکھا حالانکہ لوگوں نے آ کے مجھے ڈرائیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے نہیں 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 پارلمنٹرین میں آنے کے لیے نہیں لکھا تھا میں نے وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کہ آپ پارلمنٹرین کو نہیں بلائیں گے آپ پارلمنٹرین کو کیس ریجسٹر کرنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں گے کہ پارلمنٹرین کے خلاف کیا چیز ہے تو یہ بات مجھے ہر دفعہ یہ میڈیا کہتی ہے دیکھیں موقع ایسا پہنچ گیا حالات ایسے پہنچ گئے کہ مجھے یہ سٹیپ لینے پڑے اور اب جتنے آگے بھی سٹیپ لینے ہیں وہ بھی میں لوں گا تاکہ اس کا کوئی ریزلٹ نکلے انڈ میں اور نیب جو ہے ایک صحیح ادارہ بنے جو کہ جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ کام کرے یہ جو ان چکروں میں نیب گھس چکا ہے اور غلط چیزیں کر رہا ہے وہ ختم ہو آپ اپنے جو ایویڈنسز ہیں آپ کو کوٹ کوٹ میں دے رہا ہوں میں میں کوٹ نے فلیٹ ہوز ریفیوٹنگ دائٹ میں تو میں نے تو خود کا ہے فان دا فلور کہ جی نیب میرے خلاف ریفرنس فائل کرے انہوں نے کر دیا اب میں کوٹ میں جواب دوں گا مگر دائٹ ڈاز نوٹ سٹاپ می فروم وٹ نیب از ڈوئنگ دائی ویل کنٹینیو مای سٹرگل جو اور میں پورے پاکستان جاؤں گا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ پارلومنٹ اور پارلومنٹیرینز کو لے کے جاؤں گا اب اب میں نے پارلومنٹیرینز کو کہا ہے کہ آپ نے بھی موومنٹ میں میرے ساتھ ہاتھ دینا ہے حالانکہ وہ بیچارے موشلی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل ہمیں کسی چیز میں یہ نیب اتنا گندہ ادارہ ہے کہ ہمیں کسی چیز میں وہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ سنتے تھے کہ جی وہ تھانے میں تھانے دار نے بحس چوری کے الزام میں ڈال دیا تھانے دار نے گاڑی چوری کے الزام میں ڈال دیا تو اب یہ نیب بھی ایک تھانے سے ورس ادارہ بن گیا ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کو نوٹس آ جائے گا کوئی اور بولے گا تو اس کو کسی اور چیز کا نوٹس آ گیا تو یہ کام ختم ہونا ہے جی اور ہمارا گول یہی ہے کہ یہ کام ختم ہونا ہے باقی جی جی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمام سے پلوٹس تھے جی جی وہ امیلٹی کی پلوٹس تھے اور وہاں پر پارک بننا تھا اور دیکھیں دیکھیں میری 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 ایک بات سنیں ضرور فرنزک آرڈٹ کرائیں ضرور فرنزک آرڈٹ کرائیں ضرور ہماری konversations record کریں ضرور کریں میں تو ان کو کہتا ہوں کوٹ میں آئے لے کے دیکھیں کوٹ میں آئے لے کے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کوٹ میں آئیں اور ججز دیکھیں یہ تماشا کہ یہ نیب نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے اور میں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ یہ باتیں انہوں نے میرے سے کی ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ جب میری investigation ہوئی ہے اور اجاز آرون کی انہوں نے یہ چیزیں دکھائی ہے ہمیں دیکھا جی بالکل کی ہیں ہم نے یہ باتیں بزنس میں کیوں باتیں نہیں ہوں گی اور جہاں تک پلوٹس کا تعلق ہے نائنٹین سکسٹی کی سوسائٹی ہے نائنٹین سکسٹی کے وہ پلوٹس ہیں اور اس میں کوئی گورنمنٹ کا پلوٹ نہیں ہے اس میں کوئی گورنمنٹ کا انوالمنٹ نہیں ہے تو یہ باتیں بزنس کی کرنا میں آپ سے کروں میں ان سے کروں what is your business اس سے نیب کا کیا تعلق ہے کہ میرا کیا بزنس ہے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق اگر کوئی بنتا ہے تو ایف بی آر کا بنتا ہے تعلق اگر کوئی بنتا ہے تو کسی اور ادارے کا بنتا ہے نیب کا کیا تعلق ہے نیب کب سے کب سے نیب کو یہ منڈیٹ دیا گیا ان کے قانون میں کہ آپ جا کے پلوٹوں کو ڈسکس کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں میرے سے پوچھنے کے لیے یہ میرے سے پوچھ چکے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں نیب کو طلب کرنے کے لیے اب کیا حکمت عملی ہوگی ہے لیکن نیب جی فورن افیرز کمیٹی بھی بلا چکی ہے فائننس کمیٹی اگر آپ کو یاد ہو ناظر جب میں چیرمن فائننس کمیٹی دیکھیں جی ہم تو عوام کی پیداوار ہیں اور جی ایچ کیو پاکستان کا ایک قومی ادار ہے ہمیں اس پہ بھی ناز تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی بزارت ہے ایسے انسان کا جو کہ اس کو کمپلیٹلی کسی تینجبل ریزلٹس کی طرف لے جا سکے تو میں بہت خوش ہوں کہ یہ لوگ انہوں نے یہ سٹینڈ لیا اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور میری مادر بھی ان کے ساتھ کھڑی اور ہم اس لیمیٹ لیول تک کھڑے ہیں جب تک کہ ہمیں ریالائز ہو کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کسی بھی طریقے سے نہیں ہو رہی جب تک ایک بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کسی کوئی ادارہ خود کر رہا ہو تو ہمارا حق بنتا ہے ہمارا کام بنتا ہے اس کے خلاف آوازت کو آپ یومن رائٹس کمیٹی یا پارلیمان میں جو پروسیڈنگ ہوگی اس کا حصہ بنیں گے اگر مجھے ایسا کوئی سیچویشن ہو جس میں مجھے بن بننا پڑے تو میں بننے کو تیار ہوں یہ بتائی گا کہ جس وقت انہوں نے یہ اٹیمٹ کیا پہلی بار جس طرح یہ بتا رہے ہیں تو اس کے بعد سے کس قسم کی جو سورتحال کا ان کو سامنا کرنا بڑھا تھا تو یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ان کو دوسری بار یہ اٹیمٹ لینا بڑھا دیکھیں وہ ایک دوسری بار ایک ہی دن میں انہوں نے دونوں اٹیمٹ کیے تھے تو اسی دن کیونکہ چار سال گزار چکے تھے ایسی ایل پر تھے ان کے اوپر کوئی کرپشن چارجز نہیں تھے ان کے اوپر صرف ایک کیا اس کو کچھ ایمبزلمنٹ ایشو کا کچھ تھا لیکن اس کے اوپر کوئی کیس کوئی ٹرائل ان کا ہوا نہیں تھا اور ان کو ایریسٹ ورنس جاری ہو گئے تو وہ ای سی ایل پر تھے تو آپ کو ایک بندے کو اتنا ایسیلیٹ کر دیا جائے اور ظاہر ہے پھر وہ دپریشن میں تو اس کی وجہ سے چلے گئے تھے تو وہ اس ٹائم پر جو لاسٹ ڈے تھا اس دن وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی کے اوپر ایک ریفرنس وہ ٹکر چلا تھا کہ جی ان کے خلاف ریفرنس جاری ہو گیا ہے میں ان کے ساتھ میں جنرل باجوا سے ریکویسٹ کی بجائے ان سے یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ ریکویسٹ نہیں ہے کام ان کا کام ہے ہمیں سرف کرنا تو میں یہ کہنا چاہوں گی ان سے کہ جو ہم انسانی حقوق ہیں وہ کوئی بھی ادارہ اگر وائلیٹ کرتا ہے تو میرے فادر ایک بریگیڈیر تھے جنہوں نے بہت اپنی فورسز کو سرف کیا ہے آخری سانس تک اس کو سپورٹ کیا ہے ان کے جب ان کی یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس بہت قسم کی بہت پارٹیوں سے مختلف لوگ آئے تھے ہمارے ساتھ یہ افسوس کرنے کے لئے کیونکہ ایک سٹیٹ کا ایشو ہے یہ ایک انسان کا ایشو نہیں ہے یہ پورے ملک کے اندر ہر مای فادر ون ہی روٹ ای لیٹر تو اس لیٹر میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بعد کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کبھی ہو تو اگر اتنا بڑا وہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اس کے بعد آپی کے وہ انسٹیٹیوشن جس انسٹیٹیوشن کے لیے آپ اپنی بہت چیزیں کامپرمائز کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی بیزتی نہ کر سکیں آپ انہی کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے تو اس لیے میں بالکل ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی بھی موقع ہے بہتر یوگا کے انسانی حقوق کو سپورٹ کرے بجائے اس کے کے اپریشن کو سپورٹ کرے